نعرہِ ولایت نعرہِ ولایت باوازِ بلند سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلیالی وصلاة اللہ آلہ حضرینِ محترم موالیانِ ولی حق عزدرانِ موسنِ انسانیت بڑے مختصر سے وقت میں اس دیلیج پر سجدہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس دیلیج پر فارس سے آیا ہوا مسافر بھی اگر خلوصِ دل سے نوکری پیش کرے تو اسے ایمان کا دسویں تخت اتا ہوتا ہے کیونکہ میں اور آپ یہاں تمنا دعا لے کے حاضر ہوئے ہیں دعا انسانی فطرت ہے اور اسلام دین فطرت ہے یہی تو وجہ ہے کہ اسلام نے دعاوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور صرف فطرتِ انسانی کی بات نہیں بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ بارگاہِ خداوندی میں یہ التجاہ کر رہا ہے کہ اے خالقِ نُطْقُ لَبْ اے مالکِ موت و حیات اے حاکمِ شَشْ جِحَاد اے مُدبرِ زمان و مقام اے واجبِ لا مقام اے نحا خانہِ ادم سے نکال کر بازارِ وجود میں نمائشِ رنگ و بو کرنے والے اور اے ہستی کے دامنِ گل فروش پر عبرِ رحمت کے چھینٹے نچھاور کرنے والے رحم کر رحم کرم کر کرم ہم موتاج ہیں تو گنی تو عالی ہے ہمدنی ہم سراپا نیاز تو بے نیاز ہم کشکولِ گدا تو دستِ عطا ہم کاسا بکاف تو عبرِ سخاب ہم سے رخ موڑ نہ لینا ہم سے پہلو بدل نہ لینا تیری نصیمِ کرم کے کافلے چلتے رہیں ہمارے دامنِ مراد پھرتے رہیں جس ذرے کو چھیڑو یہی التجاہ ہے جس پتے کو دیکھو یہی دعا ہے یہی تو وجہ ہے کائنات کی ہر شہ اسی سے مانگ رہی ہے اسی سے طلب کر رہی ہے بس جلوہِ رب میں اختلاف ہو گیا کسی نے اس کا جلوہ شمس میں دیکھا کسی نے کمر میں دیکھا کسی نے تاروں میں دیکھا کسی نے ماتمہ بدھ کے مجسمے میں دیکھا جس نے جلوہ وہاں دیکھا وہی سے مانگ لیا یہی تو وجہ ہے کسی نے اسے بچپن میں پکارا کسی نے جوانی میں پکارا کسی نے بڑھاپے میں پکارا کسی نے لڑکپن میں پکارا کسی نے مسجد سے پکارا کسی نے مندر سے پکارا کسی نے کلیسہ سے پکارا کسی نے دیر سے پکارا کسی نے حرم سے پکارا کسی نے جلدی پکارا کسی نے دیر سے پکارا حد یہ ہے کسی نے چالیس سال پاس پکارا کسی نے کعبے میں آتے ہی پکارا ہم سارے بھی یہاں تمنا دعا لے کے حاضر ہوئے ہیں کیونکہ ایک سید کی بلندی درجات کی مجلس ہے اور جو آیت مجیدہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی عزت حاصل کرنا چاہتا ہوں اس میں بھی مالک موت و حیات کا مقصد سمجھا رہا ہے اور وہ مقصد عرض کر کے ممبر اپنے واجب الاحترام کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں مالک فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ بیدہ الملک برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں اختیار ملک ہے وہ ہوا اللہ کل شاہن قدیر وہ ہر شے پر قادر ہے اللہ جی خلق الموت والحیات اس نے موت و حیات کو خلق کیا اب کیوں خلق کیا لے یبلوکم تاکہ وہ تمہارا امتحان لے ایوکم آسن و عملہ کہ عمل کے اعتبار سے تم سب میں خوبصورت کون ہے اب موت اور حیات کے شاہی اللہ نے مقصد سمجھایا اور وہ مقصد ہے امتحان اب سوال یہ ہے کہ امتحان کا مقصد کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر میں آپ سکول میں پڑھے کالج میں پڑھے طلبہ یونیورسٹی تک گئے مدرسے میں گئے تو وہاں پر سال گزرنے کے بعد استاد اپنے طالب علموں کا امتحان لیتا ہے اب امتحان کا مقصد کیا ہوتا ہے امتحان کے دو مقصد ہوتی ہیں ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کے نمبر اچھے آ جائیں جو طالب علم پاس ہو جائے اسے پتہ چل جائے کہ اس مضمون میں میری صلحائیت کتنی ہے اور جو خدا نخواستہ فیل ہو جائے اسے اپنے نقص کا احساس ہو جائے اور صحیح معنوں میں اپنے نقص کا احساس ہو جانا تحریک کمال کا سبب بنا کرتا ہے جب تک نقص کا علم نہ ہو بندہ کمال کی طرف شاجی نہیں جا سکتا اب سوال ہے کہ اللہ تو امتحان لیتا ہے نقص اور کمال کے لیے لیکن وہ اللہ جو میری اور آپ کی صلحائیتوں کا خالق ہے وہ صلحائیتوں کا مالک ہے وہ بندوں کا امتحان کیوں لیتا ہے موت و حیات سے پھر انسانوں کی بھی دو قسمیں ہیں ایک ہے انسان ناکس ایک ہے انسان کامل ناکسین کا امتحان تو اس لیے لیتا ہے تاکہ انہیں نقص کا احساس دلایا جا سکے پھر سوال یہ ہے کہ کاملین کا امتحان کیوں لیتا ہے توجہ چاہتا ہوں ناکسین کا امتحان اس لیے لیتا ہے کہ تاکہ انہیں نقص کا احساس ہو جائے اور کاملین کا امتحان اس لیے لیتا ہے کہ ناکسین کو معرفت ہو جائے کہ کس کا دامن پکڑ کے زندگی گزارنی ہے اب کیسے پتہ چلے ناکسین کون ہیں اور کاملین کون ہیں جیئرز کروں اور ممبر شاہ صاحب کے حوالے کروں فرض کیجئے ایک ہو میدان جنگ ناکسین اور کاملین کا فرق سمجھیے اور پھر موت و حیات کے معنی سمجھ میں آئے ایک ہو میدان جنگ جس میں سو افراد کھڑے ہوں اور آپ انہیں دور سے دیکھ رہے ہو آپ سو افراد کو دیکھ کے کہیں گے سبحان اللہ کچھ فرق نہیں ان ساروں میں یہ تو ماشاءاللہ سارے ایک جیسے ہیں لیکن اچانک جنگ کا میدان سج جائے جنگ کی چکی پوری شدت سے گھومنے لگے پچاس کے قدم اکھڑ جائیں وہ میدان چھوڑ کے چلے جائیں تو پتہ چلے گا رکنے والے پچاس اور ہیں میدان چھوڑ کے جانے والے اور ہیں لیکن پھر جنگ میں شدت آ جائے تلواریں چلنے لگیں نیزے چلنے لگیں سر کلم ہونے لگیں انچاس کے قدم بھی اکھڑ جائیں اور ایک میدان میں کھڑا رہے تو دنیا کو پتہ چل جائے گا انچاس بہادر تھے لیکن بے بہادر صرف ایک ہے اور وہ ایک میدان میں کھڑا ہوا جانے والوں سے کہے کہاں جاتے ہو وہ کہیں جب مصطفیٰ نہیں رہے تو عقیدہ پرانا کافی ہے مذہب پرانا کافی ہے اور وہ ایک سواری سے اترے زخمی رسالت کو اٹھائے اور جانے والوں سے کہے بیدان چھوڑ کے نہ جاؤ حاضر محمد حاضر محمد حاضر محمد اب بندے پوچھتے ہیں غدیر کیا ہے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے تو دنیا والوں سمجھو اگر کسی بیدان میں رسالت امامت کا بازو بلند کرے اور کہے حاضر محمد حاضر محمد حاضر محمد اب عقل انسانی کا تقاضہ یہ ہے عدل الہی کا تقاضہ یہ ہے کہ رسالت بھی جاتے جاتے امامت کا بازو بلند کر کے مسکر آ کے کہے جب کوئی کمال جب کوئی کمال کے اس درجے پر ہوتا ہے تو جبریل کو اعلان کرنا پڑتا ہے لا فتا الا علی لا صیف الا ذول فکار بس اسی علی کی ولایت کو بچانے کے لیے علی کی بیٹیاں بازاروں سے گزری ہیں آغاز مجلس ہے میری یہاں بانی مجلس کی حیثیت ہے میرے بعد ذکر اور ذاکری کا بہت بڑا نام مولا کے منظور نظر مددہ تشریف فرمائیں ان سے دعا حاصل کرنے کے لیے مسائب کے دو لفظ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ بی بی راضی ہو جائے جو بھائیوں کے جنازوں سے چپ کر کے گزری ہیں سلالت الولایت امینت الامامت علی کی علی بیٹی شاہ جی ہر باپ کو اپنے بیٹوں پہ بڑا فخر ہوتا ہے اگر شاہ جی کوئی مشکل وقت آ جائے بیٹے اپنے باپ کا سارفخر سے بلند کرتے ہیں لیکن آ دیکھ علی کی بیٹی کتنی عزت والی ہے جس بی بی کی چادر کے سہارے پر اللہ کا دین سار اٹھا کے چلے اسے سیدہ زینب کہتے ہیں یا یوں کیوں نہ کہوں کہ جس کے سہارے پر علی کی بیٹیاں مدینہ چھوڑیں اس شینشاہ کو ابباس کہتے ہیں اور جس بی بی کے سہارے پر علی کے بیٹے سر کٹوا دیں اسے سیدہ زینب کہتے ہیں یہی بی بی توہید و رسالت و ولایت بچا کے جب مدینہ واپس پہنچی تھی نا تو سر سے پہلے قبر مصطفیٰ پہ آئی زخمی پیشانی پہ بلا تشبیہ زخمی ہاتھ بلند کیے بی بی آواز دے کے کہتی ہیں نبیوں کے سلطان نانا میرا سلام نانا جتنے کام آپ نے میرے ذمہ لگائے تھے نا نانا وہ سارے کام میں کر رہی ہوں لیکن نانا مجھے ایک درد رہے گا آواز ہی بیٹا اپنا درد سنا سیدہ آواز دے کے کہتی ہیں نانا کربلا سے لے کے شام تک عیسیٰ کے امتی ہمیں چادریں دے دے رہے نانا آپ کے امتی ہماری چادریں لٹتے رہے اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں نانا ایک درد ہے جو قبر تک آپ کی بیٹی کو یاد رہے گا قبر مصطفیٰ سے آواز ہے بیٹا اپنا درد سنا بی بی آواز دے کے کہتی ہیں نانا کربلا سے لے کے شام تک چھتی شہروں میں بہتر بازاروں میں ایک سو چوالیس گلیوں میں دو سو اٹھاسی موڑ پر دن میں نونوں بار اکبر کا قاتل میرے سامنے آ کے مسکراتا تھا یہ غم سنانے کے بعد بی بی نے اپنی توحید بچانے والی چادر سے ایک کئی سراخوں والا کرتہ نکالا نکال کے کبر مصطفیٰ پہ رکھا کہ کبر مصطفیٰ幫 ببی آواز دے کے کہتی ہیں بس نانا ابھی تو صرف بیٹے کا کرتہ ہے جب کہنا ابھی تو صرف بیٹے کا کرتہ ہے کبر مصطفیٰ سے آواز ہے یہ بیٹا آپ بھی زخمی ہوئی آواز ہے یہاں نانا میں بھی زخمی ہوئی آواز ہےی بیٹا اپنا درد سنا بی بی آواز دے کے کہتی ہیں نانا دو محرم کو ہم کربلا پہنچے تھے میرے بھائی ابباس نے میرا خیمہ قرآن پڑھ کے لگایا تھا نانا وہ خیمہ جو دو محرم کو ابباس نے قرآن پڑھ کے لگایا تھا وہی خیمہ دس محرم کو امت نے نماز پڑھ کے جلا دیا تھا نانا ہمارے خیام جلتے رہے میں آپ سے وعدہ تر کے گئی تھی کہ میری نسل بچے نہ بچے آپ کی نسل بچا کے لاؤں گی نانا پھر آخری خیمہ رہ گیا جس میں آپ کا بیٹا سجاد تھا میں اس خیمے کی طرف گئی سجاد کو بچانے کی کوشش کرنے لگی کہ یزید کی فوج کے ستر نیزہ بردار ہاتھوں میں نیزے لے کے آگئے مجھ سے سجاد چھینے کی کوشش کرنے لگے نانا میں پہلو بدل کے سجاد بچاتی تھی سجاد کے حصے کا کوئی نیزہ میرے سر میں لگتا تھا کوئی میرے بازوں پہ لگتا تھا نانا تیرا سجاد بچ گیا میرے لباس کا رنگ تبدیل ہو گیا و سیاء اللہ ملہزی اللہ ملہزید 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 ملہ Qin موسیقی